نمبرز آئے ہیں اور وہ ہیں ایس بی آئے کے شاندار نتیجے سٹاک اتنا زیادہ چلا نہیں ہے تو کیا رسک ریوارڈ اتنے اچھے نتیجوں کے بعد صدرے گا اور آگے آنے والے کورٹرز میں کیا ماحول بن رہا ہے کاروبار کا ہمارے ساتھ نتیجوں میں بات کرنے کے لیے ایس بی آئے کے چیئرمن دینیش کمار کھارا اب جڑ رہے ہیں خارا صاحب good morning بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں PSU banks investors large PSU banks میں آپ کا ہی نمبر پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ پورے انڈسٹری کو اس سے guidance ملتی ہے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اس بار ہمیں بتائیں آپ کی profitability پہ employee wage revision کا کچھ اثر دیکھنے کو ملا یہ کیا one time impact ہے ہے آگے آنے والے quarters میں بھی کچھ اس کا دباؤ دیکھ سکتا ہے اگر یہ one off جو ہم نے اب کی بار account for کی ہیں جو کی تقریباً 6,000 crore کے قریب ہے جس میں سے 3,900 crore ویجر ویزن کا ہے اور 2,000 crore جو ہے mtm کا gain کم gain ملا ہے ہمیں تو اگر اس کو account for کریں تو profit تقریباً 20,000 crore تک فہنچ جاتا تو یہ ہمارا ماننا ہے لیکن اس wage prison کو wage کے لیے provision کو اس لیے کیا گیا کیونکہ اس بارے میں negotiations چل رہی ہیں اور settlement is in sight سو اس لیے ہم نے سمیں رہتے اس طرح کا provision کر لیا جس سے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے profit and loss کو کو کوئی زیادہ impact نہ ملے خرا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے deposit growth کو قریب 12% کے آس پاس maintain کر پائیں گے کیونکہ وہی raw material ہے ایک طرح سے loans کے لیے کیا آپ کا کوئی plan ہے rates جو ہیں deposit پہ جو ہوتے ہیں اس کو revise کرنے کے لیے آگے چلتے ہوئے تاکہ آپ کی kasہ growth بنی رہے دیکھیں فلحال ہم لوگوں کے پاس تقریباً excess slr جو ہے وہ 5 trillion کے قریب ہے تو ہمارا ابھی جو credit deposit ratio ہے وہ 64% کے قریب ہے اگر domestic credit کو دیکھتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی credit growth کو بڑھانے کے لیے اتنا deposit کو deposit rate increase کرنے کی اتنی آواشکتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ deposit ایک فرانچائز ہے اور ہم اپنے کسمر اور گھراک کے expectations کو ہم پورا سمماند کرتے ہیں اس قرارن سے ہم نے term deposit میں کچھ interest rate کو بڑھایا ہے اور ساتھی ساتھ اس قرارن سے جو ہے اس کا امپیکٹ مارے نم میں دکھائی دے رہا ہے اور cost of funds میں دکھائی دے رہا ہے لیکن میں میں یہ مانتا ہوں کہ ہم ان گھراکوں کو جو کی interest rate sensitive ہیں ان کے لیے ہمارے پاس adequate product ہیں جس کے مادہم سے ہم ان کی آواشکتہوں کو پورا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے براہ یہ ماننا رہے گا کہ ہم لوگ interest rate تو شاہد نہیں بڑھائیں گے لیکن ہم اپنے کچھ products ایسے دکھا کر جو ہے جس سے گھراک کی آواشکتہ کو ہم پورا کر سکیں اس کو جرور ہم ان کو جو ہے خرص اب ایک پوائنٹ اور آپ سے پتا کرنا ہے تھا جو کہ credit growth کو لے کر تھا کیونکہ domestic demand کے signal تو بھی ٹھیک آ رہے ہیں economy can der اور festival season بھی چل رہا ہے کیونکہ آپ دیش کے سب سے بڑے banker ہیں تو میں جرہ آپ سے idea لینے چاہتا ہوں گی جو credit growth ہے وہ second half میں کیسے رہنے والی ہے اور بڑے گی کیسے پلال ہم guidance 12 سے 14% تک کا ہی رکھیں گے لیکن کوشش یہ رہے گی کی جو جتنا بھی credit کی opportunities جو کہ ہمارے risk capital کے accordingly ہم ان سب کو جو ہے credit provide کرنے میں پورا روح سے شکشم ہے اور ہم ان سب کو پورا credit provide کریں گے رائٹ مستر خارہ ایک بات اور سوانہ چاہیں گے کہ یونو 2.0 کب implement ہو رہا ہے کیا اسی fiscal year میں ہو پائے گا otherwise overall progress کیسے ہے اس میں کچھ incremental improvements آپ کو یونو میں دکھائی دینے دیکھائی دیں گی اور پورا اس کا full scale تو roll out تقریبا ایک سال کے عبدی میں expected ہے لیکن incrementally جو ہے ہم لوگ اس کے جو improvement اس میں آئیں گی وہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے دینیشی بہت بہت شکریہ تھانکیو ورمچ آج آپ نے سمجھ نکالا اور ایٹین آسو دیش سے باتشت کی اس کے لئے بہت شکریہ ہمیں معلوم ہے آسو آپ کا ویزی شیڈیول ہے لیکن آپ نے سمجھ نکال کے باتشت کی شکریہ آگئین تھانکیو ورمچ